وہ نیاب قوانین نیاب قوانین کے ترمیمی بل پر حکومت سے بات بھی نہیں کرتی ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر ہر دورے حکومت میں نیاب اور جو نیاب کا چیئرمن ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے متنازے رہیں گے بہت شکریہ نقصہ رہا ہے ہمارے ہاں تریکے کار آپ کو نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کی کا وہ یہ ہے کہ اپنے سوا وہ کسی کو ایسا ہی انسان بھی نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو وہ ہر چیز سے بالا تر سمجھتے ہیں اب یہ جو منطق پہلے دن سے استعمال کی گئی ہے کہ ایک تو لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے اس نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا اپوزیشن کے لوگوں سے بات نہیں کر دی اور دوسرا یہ کہ اب اس موقع پہ آکے جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے باہمی مشورے سے کنسیل 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 کنسیلٹیشن سے بنائیں گے چیئر منٹ ڈیب کو اور اس معاملے میں جو ججمنٹ سار علی موجود ہیں اس میں یہ دکھا گیا ہے کہ یہ کنسیلٹیشن جو ہے یہ مینک فول ہونی چاہیے اور اس میں سار علی خان صاحب کی پیڈیشن تھی اس میں بھی ججمنٹ آئی اور بھی کچھ ہے ججمنٹ جس میں بڑا کلیر ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ پوچھے اور اس کے بعد اگر اپنے طور پر فیصلہ کر لیں مینک فول کا لفظ جو ہے وہ پہلے حال جہار ٹرست میں بھی واضح ہو چکا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے مینک فول ہونا چاہیے یہ کنسیلٹیشن یہ ایسی محض بیمانی کنسیلٹیشن نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں جب یہ قانون کا منشاہ ہے تو آپ اپنے طور پر یہ فیصلہ کرنے کہ چونکہ ان کے خلاف کیسز ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ اگر انہیں چاہیں تو انہیں لیڈر آف دا اپوزیشن بھی نہ مانیں اور آپ کے روئیے کی وجہ سے یا ان کے اپنے کیسز کی وجہ سے وہ آپ کو لیڈر آف دی ہاؤس نہیں مانتے وہ کہتے ہیں آپ سیلیکٹڈ ہے تو اگر اس طرح کا استضلال چلتا رہے تو اس سے پاکستان کا جو عشر اب تک ہوا ہے ان سارے سالوں میں وہ مزید امہ خرابی کی طرف نظر آ رہا ہے اور یہ تو اب انہوں نے یہاں تک یہ جو فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا ایک پروگرام میں کہ لگ یہ رہا تھا کہ آخر دبطہ کی انتظار کیا جائے اور آخری برالے پر یہ کیا جائے کہ جناب قانون سازی بھی نہ کی جائے ورنہ قانون سازی میں یہ بات آ سکتی تھی کہ آپ کے مین نیپ کو اگر بنانا چاہتے ہیں اور اس میں نیڈر آف دی اپوزیشن کا قلدار ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہاؤس کا اجلاس بلائیں ان کے پاس جائے پارلیمنٹ سے یہ فیصلہ کروالے کہ وہ اس کو بدل دے تو وہ طریقے کا اس کے لیے سادہ اکسریت چاہیے اس کے لیے آپ کو دو تہائی اکسریت نہیں چاہیے لیکن آپ قانون بھی نہیں بنانا چاہتے اور آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے اور پھر یہ ایک بات میں اور ارز کروں یعنی چودری صاحب آپ اس بات سے اگری نہیں کرتے فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ شباش شیف صاحب سے پوچھنے کا مقصد تو پھر یہ یہ کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ وہ ملزم ہے کہ آپ کی تفتیش کون کرے گا بتائیے آپ کی پسند کا بندہ کون ہو سکتا ہے آپ اس بات سے پھر اگری نہیں کرتے چودری صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے بلکل بے وزن ہے ان کا وزن اپنا تو بہت ہے لیکن یہ بات انہوں نے بہت بے وزن کی ہے اس لیے کہ یہ بات یعنی قانون میں جو درج ہے وہ ماننا پڑے گا کیا ہے وہ کوئی بھی ہو یعنی اگر آپ کو جج پہ اختلاف ہو کہ جج کو آپ پسند نہیں کرتے تو آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں آپ کو پسند نہیں کرتا اس کے لیے بھی قانون نے طریقے کار رکھا ہوا ہے کہ آپ نے کہا جا کے کوئی بات کرنی ہے ہر چیز کے لیے قاعدہ قریہ اور صلیقہ ہے اور جو طریقے کار قانون نے درج کر دیا ہے اسے آپ بدل نہیں سکتے اور دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے جو تقویت بھی لیئے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی نیب نیازی کارٹ جوڑ ہم تو نہیں مانتے تھے ہم تو سمجھتے تھے کہ چیئرمین بڑے انڈیپنڈنٹ پرسن ہے لیکن جب آپ نے انہی سپیسیفک یہ ایک پرسن سپیسیفک آپ لائیں گے آرڈی ننس اور انہیں ہی چاہیں گے کہ آپ توسیح دے اور ایسی ناقابل توسیح پوسٹ جو ہے اس میں توسیح دے گے تو اس سے تو پھر یہ ان تمام شکوک و شمعات کو تقویت جنے گی کہ انہوں نے آپ کے کیسے جو ہے وہ پرسیح نہیں کیے جیسا کہ بلاول کہہ رہے ہیں یہ تاریخ کے متنازے ترین چیئرمین ہے جن کی مدت میں لازمی میں توسیح کی کوشش کی جاری جو کہ ہمیں منظور نہیں ہے یعنی بلاول کہتے ہیں پیپس پارٹی کو بلکل منظور نہیں ہے تو آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں بلاول کی تاریخ کے متنازے ترین چیئرمین ہے میں بلاول صاحب کی میں ان کی اس بات سے بلکل اتفاق نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون کے طریقے کار سے ہٹ کے توسیح دی جا رہی ہے اور آپ مخالفت کریں گے غیر قانونی عمل تو میں بلکل سمجھتا کہ یہ انہوں نے درست کہا ہے متنازے ترین میں انہیں بلکل کہنے کے لیے تیار نہیں اس لیے کہ انہوں نے جو کیسز چلائے ہیں اس میں میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کیا یہ ضرور ہوا ہے کہ دونوں طرف چاہے وہ نواز شریف صاحب تھے یا اس میں زرداری صاحب تھے انہیں تکلیف ضرور پہنچی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی بھی چیئر مین کو یا محترسے جو بھی مقرر کیا جائے اس کو اس وجہ سے جن لوگوں کے کیسز ان کے پاس ہوتے ہیں وہ ان پر تنقید کرتے ہیں اور اس وجہ سے انہیں متنازہ سمجھنا شروع کر دیا یہ ان کی کیلئے بھی میں سمجھتا ان کے منصب کے بھی مطابق بات نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کی بات ہمیں کرنی چاہیے اور نہ ہی چیئر مین صاحب کو پیپلز پارٹی کی چیئر مین کو یہ بات زیب دیتی ہے آپ قانون کی بات کریں آپ یہ کہیں کہ جو ٹھیکے کار ہیں اس کے مطابق بردہ تو جج جو آپ کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں کسی کے بھی خلاف آپ تو یہ بزاج بن گیا ہے وہ جج آپ کو کہا آپ نے قبول نہیں ہے وہ عدالت ہے الیکشن کمیشن اگر آپ فیصلہ کرتا ہے کسی کے خلاف الیکشن کمیشن کے ساتھ سیدھا سیدھا آپ سامنے آ جاتے ہیں تو اس طرح اداروں کو آپ اپنی مرضی اور سواب دیند کے تابع نہ کریں کہ جو آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا آپ کو تکلیف اس سے پورٹی ہے اسے آپ کہیں کہ جناب یہ متنازع ہے ایسی بات نہیں یہ رکھتا اب میں اسے انہیں متنازع نہیں اس طرح سے سمجھتا ٹھیک ہے چودری صاحب آگے چلتے ہیں اب یہ جو نیاب قوانین میں کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی چیئرمن صاحب جو ہیں وہ لوگوں کی گرفتاری میں یہ جو اپنا سواب دیدی اختیار ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی کس سیاستدان کو انکوائری کے وقت یا پھر ریفرنس بننے سے پہلے یا بننے کے بعد حراست میں لیا جائے کتنی مدت کے لیے حراست میں لیا جائے یہ سب وہی فیصلہ کرتے ہیں تو کیا یہ جو سواب دیدی اختیار ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے دیکھیں یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو تبدیل ہونی چاہیے اس میں یہ سواب دیدی اختیار تبدیل ہونا چاہیے اور چیئرمن کی تکرنی کا تبدیل ہونا چاہیے میں سمیتا ہوں کہ یہ اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے کہ ایک شخص جسے آپ نے سب سے بالا تر بنا رہے ہیں کیونکہ وہ بہت سے بڑھ رہا ہے پورے ملک کا جس میں وہ اس کی کیے ہوئے فیصلوں کی بنیاد پر پرائیم منسٹر ہٹ سکتے ہیں تو ایسے شخص کی تکرنی کے لیے آپ کو ایک ایسا قانون بنانا چاہیے جس کے مطابق پارلیمنٹ کی بالا دستی ہو اور پارلیمنٹ ایسے چیئر مہم کو بڑھائے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ جو کام رکھا ہوا ہے توسیح یعنی ریٹائر ہونے کے بعد پھر ان لوگوں کو آپ نگا دیتے ہیں یہ تو سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہے دو آزار پدرہ کی ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے بڑا کلیر لکھا کہ جو جو ایج آف سپریانیویشن کو پہنچ جاتے ہیں انہیں گھر جانے دیں ان کو دوبارہ نہ لگائیں اب آپ کو ان کے علاوہ کوئی ملتا ہی نہیں ہے کسی ایسے ایماندار شخص کو لائے انڈیپینڈنٹ ہو انٹیگریٹی والا ہو اور طاقت والا ہو جو فیصلے کرنے میں اسے کچھ کمزوری نظر نہ ہے اس کے کردار کو خاص پر پہ دیکھنا ضروری ہے کیونکہ جو کردار ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے چیئرمنٹ صاحب کہ اوپر بڑے کلاوڈز آئے جب ان کی ویڈیو آئی اور اس سے بہت زیادہ آپ سب کو تکلیم بھی پہنچی جو اس طرح کے آفیس سے یہ توقع نہیں کرتے تھے تو آپ انٹیگریٹی کو نمبر ون رکھیں اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد نہ رکھیں بلکہ لوگ جو کام کرنے کے قابل ہیں انہیں رکھیں تو قانون میں تو بہت ساری طرح میم کرنے کی ضرورت ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بھی ہے آزادی کسی شخص کی بغیر قانون کے آپ سرم نہیں کر سکتے اور لوگوں کو بڑی بڑی دیر تک جیلو میں رکھنا اور فیصلہ کوئی نہ کرنا یہ صرف نیابی میں نہیں آپ کو پاکستان کے اندر قانون کی تبدیلی سب لوگوں کے لیے بھی کرنی ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے